ڈی آئی جی انویسٹیگیشن علی آمر ملک کا کہنا ہے کہ ریلوے سٹیشن بم دماغے میں دہشتگرد ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچا اور جانباک ہونے والے کلی کی لاش سے اندازہ ہوتا ہے کہ دماغہ خیز مواد سمان میں رکھا گیا تھا سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہونے کی وجہ سے تفتیش میں مشکل پیش آ رہی ہے لیکن لاہور پولیس کے پاس دماغوں کی تفتیش کرنے کے لیے وفاقی تحقیقاتی داروں جیسی سہولیات موجود نہیں لاہور پولیس نے سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث دو ملزمان محبوب شاہ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے نقدی، اسلحہ اور دیگر سمان بھی برامت کیا دوسری جانب ڈکیتی مضامت پر بیدیاں روڈ پر ایک شخص ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا جبکہ اقبال ٹاؤن اور سبزہ زار میں دیرینہ دشمنی پر دو افراد فائرنگ سے زخمی ہوئے کانہ میں دو گروپوں کی لڑائی کے دوران مخالفین نے غلام عباس نامی شخص کا ایک کان کاٹ دیا گلچن راوی کے علاقے میں واقعہ ایک گھر میں شارٹ سرکٹ کے بائیس آگ لگنے سے لاکھ روپے مالیت کا گھریلو سمان جل کر خاکستر ہو گیا امدادی ٹیموں نے آدھے گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا نمان چیک دنیا نیوز لاہور